سیدنا سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سات افراد لشکر فارس کے بارے میں معلومات اکٹی کرنے کیلئے بھیجے اور انہوں نے حکم دیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس لشکر کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے آئیں یہ ساتوں آدمی ابھی نکلے ہی تھے کہ اچانک انہوں نے دشمن کے لشکر کو سرامنے پایا جبکہ ان کا گمانیہ تھا کہ لشکر ابھی دور ہے انہوں نے آپس میں مشوار کر کے واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا مگون میں سے ایک آدمی نے امیر لشکر سات کی جانب سے ذمہ لگائی گئی مہم کو سرانجام دیئے بغیر واپس لوٹنے سے انکار کر دیا اور یہ چھے افراد مسلمانوں کے لشکر کی جانب واپس لوٹ آئے جبکہ ہمارا یہ بطل اپنی مہم کی آتائیگی کیلئے فارسیوں کے لشکر کی جانب تنہا بڑھتا چلا گیا انہوں نے لشکر کے گرد ایک چکر لگایا اور اندر داخل ہونے کیلئے پانی کے نالوں کا انتخاب کیا اور اس میں سے گزرتا ہوا فارسی لشکر کے ہر اول دستوں تک جا پہنچا جو کہ چالیس ہزار لڑاکوں پر مجتمل دے اور پھر وہاں سے لشکر کے قلب سے گزرتا ہوا ایک سفیت خیمے کے سامنے جا پہنچا اس کے سامنے ایک بہترین گوڑا بندہ ہو کڑا تھا اس نے جان لیا کہ یہ دشمن کے سپہ سلا رستم کا خیمہ ہے چنانچہ وہ یہ اپنی جگہ پر انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ رات گہری ہو گئی رات کا کافی حصہ چھا جانے پر یہ خیمے کی جانب گئے اور تلوار کی ذریعے خیمے کے رسیوں کو کٹ ڈالا جس کی وجہ سے خیمہ رستم اور خیمے موجود افراد پر گر پڑا گھوڑے کی رسی کاٹی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑے اس سے ان کا مقصد فارسیوں کی تصحیق اور ان کی دلوں میں روپ پیدا کرنا تھا گھوڑا لے کر جب فرار ہوئے تو گھوڑ سوار دستے نے ان کا پیچھا کیا جب یہ دستہ قریب آتا تو یہ گھوڑے کو ایر لگا دیتے اور جب دور ہو جاتا تو اپنی رفتار کم کر لیتے تاکہ وہ ان کے ساتھ آمی لے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے ایک کو دھوکے سے کھینچ کر ساد رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے حکم کے مطابق لے جائے چنانچہ تین سواروں کے علاوہ کوئی بھی ان کا پیچھا نہ کر سکا انہوں نے ان میں سے دو کو قتل کیا اور تیسرے کو گرفتار کر لیا یہ سب کچھ تنہ تنہا انجام دیا قیدی کو پکڑا نیزہ اس کی پیٹ کے ساتھ لگایا اور اسے اپنے آگے ہانکتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر جا پہنچے اور ساد بین ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا فارسی کہنے لگا مجھے جان کی آمان دو میں تم سے سچ بولوں گا ساد رضی اللہ عنہ کہنے لگے تجھے آمان دی جاتی ہے اور ہم وعدے کی پاسداری کرنے والی قوم ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ زود مت بولنا پھر ساد رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں اپنی فوج کے بارے میں بتاؤ فارسی انتہائی دہشتناک اور ہزیان کی قیفیت میں کہنے لگا اپنے لشکر کے بارے میں بتانے سے قبل میں تمہارے آدمی کے بارے میں بتلاتا ہوں کہنے لگا یہ آدمی ہم نے اس جیسا شخص آج تک نہیں دیکھا میں ہوش سنبالتی ہی جھنگوں میں پلا بڑھا ہوں اور اس آدمی نے دو فوجی چھونیوں کو عبور کیا جنہیں بڑی فوج بھی عبور نہ کر سکتی تھی پھر سالار لشکر کا خیمہ کاتا اور اس کا گوڑا بگا کر لے اڑا گوڑ سوار دستے نے اس کا پیچھا کیا جن میں سے محس دین ہی اس کی گرد کو پاسکے ان میں سے ایک مارا گیا جسے ہم ایک ہزار کے برابر سمجھتے تھے پھر دوسرا مارا گیا جو ہمارے نزدیک ایک ہزار افراد کے برابر تھا اور دونوں میرے چچا کی بیٹے تھے میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا اور ان دونوں مقتولین کے انتقام کی آگ سے میرا سینہ دھک رہا تھا میرے علم میں فارس کا کوئی ایسا شخص نہیں جو قوت میں میرا مقابلہ کر سکے اور جب میں اس سے ٹکرایا تو موت کو اپنے سر پر منڈلاتے پایا چنانچہ میں نے آمان طلب کر کی قیدی بن نہ قبول کر لیا اگر تمہارے پاس اس جیسے اور افراد ہیں تو تمہیں کوئی حضیمت سے دوچار نہیں کر سکتا پھر اس فارسی نے اسلام قبول کر لیا کہ اب جانتے ہیں کہ یہ عظیم بتل کون تھے جنہوں نے لشکر فارس کو دہشرت زدہ کیا ان کے سالار کو رسوا کیا اور ان کی صفوں میں نقب لگا کر واپس آگئے یہ تلیہ بن خویلت الاسدی رضیلی اطالع انہاتے تلیہ بن خویلت